ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ کرنٹ فیرز کے قویشنز لائے ہیں ٹوئنٹی ایتھ ڈیسمبر یہاں دوستو یاد رکھیں کہ کرنٹ فیرز آپ کے آنے والا ایکزام کا بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن رہنے والا ہے تو ویڈیو کو آنٹیک دیکھتے رہیں ویڈیو کو سٹارٹنس پر لیپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے دوستو یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سارے ویڈیوز یوٹیوب کے علاوہ فیس بک پیج پر بھی ایویلیبل ہے فیس بک پیج کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جائن بٹن پر کلک کرنا ہوگا تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کا پہلے کوئیشن دیکھتے ہیں آپ کو بتانا ہے انڈیا کی کس ریاست یا فیر یونین ٹیلیٹری میں انڈیا کا پہلا درون فیر آرگنائز کیا گیا تھا آپ سے آپ کے پاس مدر پردیش کرناٹکا جمعہ کشمیر یا فیر گجرات اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ اے مدر پردیش میں انڈیا کا پہلا ڈرون فیر آرگنائز کیا گیا تھا اور اس کو مدر پردیش کے گوالیر میں آرگنائز کیا گیا تھا انڈیا کے اس پہلے ڈرون فیر کو آرگنائز کیا تھا منسٹری آف سیویل ایوییشن گورنمنٹ آف انڈیا گورنمنٹ آف مدر پردیش کے علاوہ فیڈیریشن آف انڈیا چیمبر آف کامورس انڈ انڈرسٹریز نے نیکسٹ پردیشن دیکھتے ہیں which of the following has become the world's first government to turn 100% paperless آپ کو بتانا ہے ان میں سے کونسی گورنمنٹ دنیا کی پہلی 100% paperless گورنمنٹ بنی آپ کی پاس جکارتا دوبائی جارڈن یا پھر نوروی اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ اے دوبائی دنیا کی پہلی گورنمنٹ بنی جو 100% paperless بنی دوستو اس اچیومنٹ کے ساتھ دوبائی تقریبان 350 ملین یو ایس ڈالرز کے ساتھ ساتھ 14 ملین مین پاور جو ہے وہ سیو کرے گا نیکسٹ پردیشن دیکھتے ہیں who laid the foundation stone of the ganga expressway project in اتر پردیش آپ کو بتانا ہے اتر پردیش میں کس نے foundation stone ڈالی گنگا expressway project کی options ہیں آپ کی پاس اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ سی نریندر مودی نے اتر پردیش میں گنگا expressway project کی foundation stone ڈالی نیکسٹ پردیشن دیکھتے ہیں visited has rank top with maximum number of beneficiaries under the آتم نربر بارت روزگار یوجنہ آپ کو بتانا ہے ان میں سے کونسی ریاست top rank پر رہی جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا آتم نربر بارت روزگار یوجنہ سے options ہیں آپ کی پاس گجرات کیرلا تامل نادو یا پھر مہراسٹرا اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ ہے پارٹ ڈی مہراسٹرا دوستو یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ مہراسٹرا میں تقریباً 6,49,560 جو beneficiaries ہیں انہوں نے اس scheme کا فائدہ لیا دوسری نمبر پر رہا تامل نادو جہاں پر 5,35,815 لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور تیسری نمبر پر رہا گجرات اور اس کا فائدہ گجرات میں 4,44,441 لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اسی طرح چوتھے نمبر پر رہا کرناٹ کا 3,7,164 اکیلے ہم اگر مہراسٹرا کی بات کریں تو یہاں پر اس scheme کے انڈر 409.72 کروڑ روپی جو ہیں وہ اس پہ خرج کیے گئے اور اس scheme میں incentives EPFO کے لیے دیے گئے تھے 1st October 2021 سے لے کر 31st مارس 2022 تک نیکسٹ question دیکھتے ہیں انڈیا has been reelected to international maritime organization council for 2022-23 when was emo founded آپ کو بتانا ہے انڈیا کو حال ہی میں دوبارہ سے elect کیا گیا انٹرنیشنل maritime organization council میں سال 2022 کے لیے آپ کو بتانا ہے انٹرنیشنل maritime organization کی بنیاد کب ڈالی گئی تھی options آپ کے پاس 1846, 1948, 1986 یا فی 2001 اس کا صحیح answer رہے گا part b 1948 کو emo یعنی انٹرنیشنل maritime organization کی foundation ڈالی گئی تھی اور date تھی 17th March اور دوستو انٹرنیشنل maritime organization کا headquarter london united kingdom میں ہے انٹرنیشنل maritime organization میں دو طرح کی categories ہیں ایک ہے ایک category جس میں 10 states یعنی 10 ملک ہوتے ہیں with largest interest in providing international shipping services اور دوسری ہے category b جس میں بھی 10 countries ہوتی ہیں جس میں largest interest of international sea bond trade آتا ہے اور انڈیا جو ہے یہ category b میں آتا ہے نیکس پرشی دیکھتے ہیں انڈیا approved treaty on mutual legal assistance in criminal matters with which country آپ کو بتانا ہے حال ہی میں انڈیا نے treaty on mutual legal assistance in criminal matter جو ہے اس کو approved کیا آپ کو بتانا ہے کس ملک کے ساتھ اس کو approved کیا گیا options آپ کے پاس سعودی arabیہ پولینڈ جرمنی یا پھر چائنہ اس کا صحیح آنسر رہے گا part b پولینڈ اور اس کو ڈسمبر 15 2021 کو approved کیا گیا union cabinet کی meeting میں جس کے جس کو chair کیا انڈیا کے prime minister نیریندر مودی نے next question دیکھتے ہیں when is vijay divas celebrated in india آپ کو بتانا ہے انڈیا میں vijay divas کب منایا جاتا ہے options آپ کے پاس ڈسمبر 16 ڈسمبر 17 ڈسمبر 18 یا پھر ڈسمبر 19 اس کا صحیح آنسر رہے گا part a vijay divas انڈیا میں 16 ڈسمبر کو منایا جاتا ہے دوستو کل بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ سال 1971 میں بنگلہ دیش نے اپنی آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی پاکستان کے ساتھ اور اس لڑائی میں انڈیا نے بنگلہ دیش کی کافی مدد کی تھی اور آخر کار پاکستان کے تقریبا 93 thousand soldiers نے بنگلہ دیشی آرمی کے خلاف surrender کیا تھا دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ 16 ڈسمبر 1947 کو لیٹنٹ جنرل آمیر عبداللہ خان نائزی جو کی کمانڈنگ آفیسر تھے پاکستان آرمڈ فورسز جو کہ لوکیٹ تھے اسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں انہوں نے یہاں پر ایک ٹریٹری کو سائن کیا جس کو کہا جاتا تھا انسٹرمنٹ آف سرنڈر نیکس پیشن ہے ہو روڈ دے بک ٹائٹلڈ انڈیا وینرز فریڈم آپ کو بتانا ہے انڈیا وینرز فریڈم کتاب ان میں سے کس نے لکھی آپشنز آپ کی پاس ارندتی روائی امرتہ پریتم وکرم سیٹھ یا پھر مولانا عبدالقلام آزاد اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ ڈی مولانا عبدالقلام آزاد نے انڈیا وینرز فریڈم کتاب لکھی ہے نیکس پیشن دیکھتے ہیں تو ویچ سٹیٹ یوٹی انڈیا's فرسٹ گرین ہائیڈروجن مایکرو گریڈ پروجیکٹ ہیز من ایوارڈڈ آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس ریاست یا یونین ٹریٹری میں انڈیا کا پہلا گرین ہائیڈروجن مایکرو گریڈ پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا آپ کے پاس تیلنگانہ آندر پردیش کیرلا یا پھر مدر پردیش اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ بی مدر پردیش میں انڈیا کا پہلا گرین ہائیڈروجن مایکرو گریڈ پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا نیکس پیشن ہے آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس ریاست یا یونین ٹریٹری نے حال ہی میں مائی وسندرہ مائی ارث انیشئیٹیو کو لانچ کیا آپ کے پاس کرلا گجرا تامیل نادو یا پھر مہاراشترا اس کا صحیح آنسر رہے گا مائی وسندرہ یا مائی ارث انیشئیٹیو مہاراشترا نے لانچ کیا نیکس پیشن ہے ویچ امانگ در فالوئنگ انڈین ڈرگ میکرز is developing a covid vaccine booster shot that would be more effective against omicron آپ کو بتانا ہے omicron سے لڑنے میں مدد کرنے کے لیے کون سا انڈیا کا ڈرگ میکر یعنی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ covid 19 vaccine booster shot بنا رہا ہے آپ کے پاس سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا پتانجلی ریلائنس یا پھر سپلا اس کا صحیح آنسر رہے گا part a serum institute آف انڈیا دوستو یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ serum institute آف انڈیا کے سی ای او ہیں آدار پونہ والا اور اس کے فانڈر تھے سائرس پونہ والا نیکسٹ کشن دیکھتے ہیں who has authored the new book titled watershed how we destroyed انڈیا's water and how we can save it آپ کو بتانا ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی options آپ کے پاس سبادر سین گپتہ میری دوالا رمیش باسکر چھٹ اپادیائی یا پھر امیت رنجل اس کا صحیح آنسر رہے گا part b میری دوالا رمیش تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ important current reference questions امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی اور اگر آپ ڈیلی ویڈیوز اپ ڈیٹس نوٹفکیٹس پانا چاہتے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کریں دوستو ملتے ہیں کال ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care ملتے ہیں کال ایک نئی ویڈیوز اپ ڈیوز اپ ڈیوز اپ ڈیوز اپ ڈیوز اپ ڈیوز اپ